موسیقی 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 رحیم کتہ ہنفیہ اور مالکیہ کے راجعے اور مفتہ بھی کول کے مطابق یہ نپاک نہیں ہے البتہ اس کے لعاب نپاک ہوتا ہے تو لہذا اگر کتہ کسی کے جسم سے ٹچ ہو جائے اور مس ہو جائے یا کپڑے کے کسی حصے ایک سال لگ جائے تو کپڑے کا وہ حصہ یا بدن کا وہ حصہ نپاک نہیں ہوگا چاہے کتہ گیلا ہو یا خوشک ہو البتہ اگر کتے کی جسم کے اوپر کوئی نجاست لگی تھی یا وہ گندے پانی سے نکل کر آیا تھا اور اس کی چھٹے کپڑے پر لگ جاتی ہیں تو اس صورت میں کپڑے یا بدن کا وہ حصہ کی جہاں پر چھٹے لگی ہیں تو وہ نپاک شمار ہوگا ٹھیک ہے بہت شکریہ دوسرے سوال پوچھا ہے بنت عزیر احمد نے انڈیا سے پوچھتی ہیں کہ کسی کی حیث کی مدت پانچ دن کی ہے اور وہ ان پانچ دنوں کے پورا ہونے کے بعد غسل کر لے اور نماز اور قرآن پڑھنا شروع کر دے لیکن ایک دو وقت کی نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ خون کا دھبہ اس کو نظر آیا تو صورت میں پھر سے اس کو غسل کرنا پڑے گا یا نیز اس نماز اور قرآن کا حکم کیا ہوگا جو اس حالت میں انہوں نے پڑھا تھا جی اگر حدد کے مکمل ہونے کے بعد بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے تو اس کی تین ممکنہ صورتیں بن سکتی ہیں یا تو وہ بلیڈنگ کا جو سلسلہ ہے دس دن کو پر رکھ جائے یا دس دن سے پہلے ختم ہو جائے تیسی صورت یہ کہ دس دن کے بعد بھی بلیڈنگ جاری رہے تو اگر پہلی دو صورتوں میں سے کوئی صورت ہو تو اس صورت میں یہ کہیں گے کہ اس کی عادت تبدیل ہو گئی کہ پہلے پانچ دن تھی اب جتنے دن جاری رہا دس دن سے پہلے یا دس دن پر ختم ہو جاتا ہے تو جتنے دن پر وہ ختم ہو رہا ہے تو اتنے ہی دن اس کے عادت شمار ہوں گے اور جو پرانی عادت تھی اور اس عادت کے گزرنے کے بعد غسل کر کے جو نمازیں پڑھی گئی ان کے خیال میں یہ تھا کہ پاک ہو چکی ہیں تو جو نمازیں انہوں نے پڑھی ہیں یا قرآن مجید کو ہاتھ لگایا حضور ہونے کے بعد تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اور اسی طرح سے اگر یہ بلیڈنگ کا سلسلہ تززین کے بعد جاری رہتا ہے تو اس صورت میں عادت تو وہی شمار ہوگی جو پانچ دن تھے اور اس عادت کے بعد جتنے دن میں خون آیا یہ استحادہ کا خون یعنی بیماری کا خون کلائے گا اور ان دنوں میں اگر نمازیں پڑھی ہیں تو وہ نمازیں ہو گئی اور اگر نمازیں نہیں پڑھی تو چونکہ بیماری کا خون ہے اس کا خون نہیں ہے تو لہٰذا ان دنوں کی جو نمازیں ہوں گی ان کی قضاء کرنا لازم ہوگا ٹھیک ہے ان دنوں کی جو نمازیں ہیں ان کی قضاء کرنا ان کے اوپر ناظرین مکرم لازم ہوگا اگلی سوال پوچھا ہے افتخار نے گجرہ والا سے پوچھتے ہیں کہ کسی شخص نے نماز میں اتنی دیر خارش کی مصاب کہ پانچ مرتبہ سبحان ربی جل اعلا کی مقدار ہوئی تو کیا اس صورت میں نماز ان کی ٹوٹ جائے گی یا باقی رہے گی نماز پڑھتے ہوئے اگر کوئی اپنی جسم کو کھجلاتا ہے یا خارش کرتا ہے تو اگر وہ اپنے ہاتھ کو تین بار مسلسل تسلسل کے ساتھ حرکت دیتا ہے تسلسل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تین بار اس نے اپنے ہاتھ کو ہلایا اور ہر بار ہاتھ اٹھانے کے درمیان اور پہلے والے کے درمیان ایک رکن کی مقدار وقفہ نہیں کیا فاصلہ نہیں کیا یعنی جتنی دیر میں ایک رکن ادا کر جاتا ہے ایک رکن کے ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی دیر میں تین بار سبحان رب العالیٰ کہا جاتا ہے اتنا فاصلہ انہوں نے نہیں کیا تین بار تسلسل کے ساتھ یہ حرکت کی کہ اپنی جسم کو کھجلاتا رہا ہر مرتبہ ہاتھ اٹھایا یا ایک مرتبہ وہ ہاتھ اٹھاتا ہے لیکن اس کا جو درانیہ بنتا ہے وہ اتنا بنتا ہے کہ ایک رکن کی مقدار بن جاتا ہے یعنی تین بار جتنی دیر میں سبحان رب العالیٰ کہا جا سکتا ہے اتنی دیر یہ اسے زیادہ بن جاتا ہے تو ان دونوں صورتوں میں نماز نہیں ہوگی اور اس نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہوگا اور اگر یہ درانیہ نہیں بنتا یعنی تین مرتبہ سبحان رب العالیٰ جتنی دیر میں کہا جا سکے بلکہ اس سے کم بنتا ہے یا تین مرتبہ اس نے اپنے ہاتھ کو ہلایا لیکن دوسری اور تیسے مرتبہ ہاتھ ہلانے کے درمیان ایک رکن کی مقدار کا فاصلہ انہوں نے کیا ہے تو تب بھی نماز خراب نہیں ہوگی نماز سے ہی ہو جائے گی ٹھیک ہے بہت شکریہ انڈیا سے سوال ہے جائیں گے مفتی صدی اللہ شاہباز صاحب کی حدود بھی انڈیا سے پوچھا ہے کہ زوال کا جو وقت ہے وہ کتنا ہوتا ہے ہمارے ہاں زوال جو کہہ رہے ہیں کہ گیارہ پچاس پر ہے تو زوال کا وقت کتنی دیر ہوگا اس وقت سے پہلے ہوگا یا بعد میں ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم جو زوال کا وقت کا لفظ جو بولا جاتا ہے تو اس سے مراد عموما نصف النہار کا وقت ہوتا ہے یعنی استیوا کا وقت جس وقت سورج ہمارے بالکل خطے نصف النہار پر موجود ہوتا ہے وہ والا وقت مراد ہوتا ہے تو یہ وقت ویسے تو اگر حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے فلقی لحاظ سے تو یہ تو ایک لمحہ ہوتا ہے لیکن جو فقہہ ہیں انہوں نے اس وقت کی جو مقدار متعین کی ہے وہ یہ کہ جو این استیوا کا وقت ہے اس سے پانچ منٹ پہلے اور پانچ منٹ بعد یہ گویا کہ کل دس منٹ ہیں تو یہ دس منٹ کا وقت اس کو ممنوع وقت سمجھے جائے گا اس وقت فرض نماز پڑھنا واجب پڑھنا قضا نماز پڑھنا جنازہ پڑھنا یہ ساری جائز نہیں ہوتے تو جو وقت اگر صحیح لکھا ہوا ہے نقشوں میں جو وقت نصف النہار کا ہے اس کے پانچ منٹ بعد ظہر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ اگلا سوال پوچھا ہے سعودی عرب سے سعودی عرب سے پوچھ رہے ہیں قسمت اللہ صاحب پوچھتے ہیں کہ ہمارے ہاں رمضان میں ستائیسویں شب کو کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے پڑوسیوں کی بچوں کو بلائی جاتا ہے کہتے ہیں کہ آج یہ رسم ہمارے لئے کرنا سائی ہے یہ غالباً ان کے ہاں گھر کے اندر بچوں کو بلانے کا معاملہ ہے تو بعض جگہوں میں یہ بلائی جاتا ہے بچوں کو اور محلے والوں کو مسجد میں بلائی جاتا ہے اگر مسجد میں ہے تو پھر تو اس کے اندر کئی قباحاتیں ہیں کہ مسجد کا تقدس پامال ہوتا ہے وہاں کھانے کی چیزیں لاکر کھام کا کھائی جاتی ہیں بھی بیچے گرتی ہیں شور شرابہ ہوتا ہے بہت سے مسائل ہوتے ہیں اس سے تو بہرحال احتراز لازم ہے باقی رہے گا گھر میں اگر کوئی آدمی صدقے کی نیت سے یا ثواب کمانے کی نیت سے ایسا کرتا ہے تو انجائش تو ہے لیکن آگے چل کے اس رسم کو بھی مزید تقویت حاصل ہوگی اور لوگ اس کو لازم سمجھنے لگ جائیں گے اس لئے اس سے پرہز کرنا چاہیے یہ بھی نہیں کرنا چاہیے البتہ کیونکہ یہ شب راجہ کول کے مطابق یہ شب قدر ہوتی ہے ستائشمی رات یا اکیسمی رات یا چوبیس پچیسمی رات وغیرہ ذالکہ تو ان راتوں میں زیادہ زیادہ عبادت کرنی چاہیے ہاں بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر لوگ مسجدوں میں عبادت کے لیے نہیں آتے تو وہاں بعض لوگوں نے یہ کام شروع کیا کہ اس رات کو دعوت کر لیتے ہیں اور دعوت کے ساتھ کچھ بیانات کچھ ایسی چیزیں رکھ لیتے ہیں تاکہ لوگ آگے جمع ہو جائیں اور کچھ ترغیب ان کو ہو جائے یہ سلسلہ کہیں ہے تو اس کو بھی لازم نہیں سمجھنا چاہیے اس کو اگر محض اس وجہ سے کہ لوگ کو دعوت دینا مقصود ہے تو ایسا کوئی صورتحال کر لی تو ٹھیک ہے اس کو سنت یا مستحب سمجھنا یا آگے چل کے اس کے سنت یا مستحب سمجھے جانے کا اگر خطرہ ہو تو پھر اس سے احتراز ضروری ہے ٹھیک ہے آگے چل کر اگر اس کے سنت یا مستحب سمجھے جانے کا خطرہ ہوگا تو اس سے آپ کا احتراز بہرحال ضروری ہوگا اگرہ سوال پوچھا ہے کوہار سے پوچھ رہے ہیں بلگہ اس سے پہلے کراچی سے سوال ہے امرین نے پوچھا ہے کہ سنا ہے کہ حج اور عمرے میں سائی تواف کے بغیر نہیں ہو سکتی لیکن یہ بھی سنا ہے کہ حائزہ عورت سائی کر سکتی ہے تواف نہیں کر سکتی تو بغیر تواف کے سائی کس طرح ہوگی نیز صفہ مروہ کا وہ حصہ حرم کے اندر ہے یا حرم سے باہر ہے دیکھیں یہ جو مسئلہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ حائز جو ہے وہ تواف نہیں کر سکتی سائی کر سکتی ہے تو وہ کس طرح کرے گی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فقط اکیلی سائی کرتی رہے سائی تو تابع ہے تواف کے اگر تواف آپ کریں گے تواف بھی وہ جو کہ عمرے کا تواف ہوتا ہے یا حج کا تواف ہوتا ہے اس تواف کے بعد سائی ہوتی ہے عام نفل تواف کے بعد سائی بھی نہیں ہوتی کیونکہ سائی الگ سے کوئی عبادت نہیں ہے اس کے تابع ہو کر ہی عبادت ہے تو لہذا یہ جو مسئلہ ہے کہ عورت تواف نہیں کر سکتی وہ سائی کر سکتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی خاتون ہے اس نے باقی کی حالت میں حرام باندھا اور باندھنے کے بعد تواف کر لیا تواف کرنے کے بعد اب اس کے ایام حیض کے شروع ہو گئے اور اس کو حیض آ گیا ہے تو اب وہ سائی کر سکتی ہیں بس یہ مطلب ہوتا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ الگ سے جا کے سائی کریں باقی صفحہ مروع خود شامل ہے مسجد حرم کے اندر یا نہیں انہوں نے حرم لکھا ہے حرم میں تو بہرحال ہے حرم کے حدود تو بہت زیادہ ہیں البتہ یہ کہنا شاید یہ چاہتی ہے کہ مسجد میں شامل ہے یا نہیں ہے تو اس میں دونوں قول ہیں بازرات کا کہنا یہ ہے کہ مسجد میں شامل ہو گیا ہے آج کل کیونکہ اس کے باہر والی ساہات وہ بھی مسجد سمجھی جاتی ہیں یہ الگ سے ایک مشاعر ہے لہذا آگے پیچھے اگر مسجد بن بھی جائے تو خود یہ حصہ مسجد نہیں سمجھے جائے گا دونوں قول ہیں تو ان میں سے جس کے اوپر بھی جن علماء کے رائے پر اعتماد ہو تو اس پر عمل کیا جائے گا صحیح بہت شکریہ تفصیل سے جواب دینے پر اگلا سوال پوچھا ہے رانہ نے امریکہ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس نیت سے استغفار میں کر سکتی ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے اور میری جو حاجت ہے اس کو پورا کر دے اور اس سے استغفار کا آخرت میں بھی حصہ اللہ تعالیٰ رکھے یہ نیت یعنی استغفار میں کیسی ہوگی یہ کر سکتے ہیں استغفار کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہی ہے اور گناہوں کی جب معافی ملتی ہے تو بہت سارے چیزیں وہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں جب گناہ معاف ہو گئے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو عجر اس کا دے دیں گے آخرت میں بھی عجر دیں گے رزق کے اندر وسط ہوگی بارشیں اس کی وجہ سے برستی ہیں تو بہت سارے اس کے فوائد ہیں تو کسی بھی فائدہ کی نیت سے وہ استغفار کیا جا سکتا ہے فائدہ کی نیت سے استغفار کیا جا سکتا ہے اگلا سوال کوہار سے پوچھا ہے کہ بعض لوگوں کو دیکھا ہے وہ سب کیوں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے جب صفحہ پلڑتے ہیں تو انگلی پر تھوک لگا کے ایسا کرتے ہیں تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے ایسے عذرات کے لیے جو ایسا کرتے ہیں دیکھیں جو انسانی لعاب ہے یہ نجس یا ناپاک نہیں ہے پاک ہے یہ لعاب تو اگر یہ قرآن پاک کو لگ جائے اس سے کوئی بظاہر بیادبی تو نہیں ہے لیکن بعض طبیعتیں اس سے گھن کھاتی ہیں جب گھن کھاتی ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اس سے رہنہ کیا جائے اس کے لیے جیسے کہ عام طور پر ہوتا ہے پانی وغیرہ کے ساتھ ہاتھ گیلا کر کے ورکہ پلٹنے کے لیے ہاتھ گیلا کرنا مقصود ہوتا ہے دھوک لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے تو ورکہ پلٹا جاتا ہے اس سے تو اگر کوئی پانی وغیرہ یا ایسی گیلی چیز اپنے پاس رکھ لی جائے اور اس کے اوپر ہاتھ لگا کے تو یہ زیادہ بہتر ہے نفیس آدمی کو اسی طرح کرنا چاہیے لیکن اگر کسی نے ایسے لعاب لگا لیا تو ناجائز اور حرام یہ بیران نہیں ہے کیونکہ لعاب پاک ہوتا ہے انسان کا انسان کا جو لعاب ناظرین مکرم وہ پاک ہے اور اس کے لگانے سے کوئی ناجائز اور حرام عمر کا وہ نہیں ہوگا البتہ یہ کیا جا سکتے ہیں مصطف کی بقول کے گیلا کر کے ہاتھ وہ لگا سکتے ہیں اگلا سوال پوچھا ہے محمد امات نے کوہار سے کہ اللہ تعالیٰ کو جس طرح مردوں میں محمد اور آحمد کا نام پسند ہے اسی طرح عورت کے لیے کون سا نام اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور نیز امیمہ اور اشمل نام رکھنا کیسا ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے جو پسندیدہ نام آئے ہیں روایت کے اندر احب الاسمائل اللہ عبداللہ و عبدالرحمن کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو پسندیدہ نام ہے وہ عبداللہ اور عبدالرحمن یہ نام پسندیدہ محمد احمد کے بارے میں ویسے نام تو ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں لیکن روایت کے اندر اس طرح نہیں آیا جو روایت ہے اس کے اندر عبداللہ اور عبدالرحمن کے الفاظ ہے باقی کوئی شخص اگر محمد نام رکھتا ہے بہت اچھی بات ہے احمد نام رکھتا ہے بہت اچھی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی نام ہیں سب رکھے جا سکتے ہیں اور باقی رہ گی یہ بات کہ خواتین کے لیے کونسے نام احب ہیں تو اس میں کوئی روایت نہیں ہے ہا البتہ وہ نام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے رکھے اپنی ازواج متحرات کے جو نام تھے یا کوئی نام تبدیل کر کے آپ نے وہ رکھا تو وہ نام جو ظاہر ہے اچھے ہیں بہتر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے یا صحابہ کے نام یا صحابیات کے نام تھے وہ آپ کے سامنے تھے اور آپ نے اس کے اوپر نقیل بھی نہیں فرمائی وہ اچھے نام ہی سمجھے جاتے ہیں تو وہی رکھنے چاہیے ہیں صحیح بہت شکریہ اور امیمہ اور اشمل جو انہوں نے بتائے امیمہ کا مطلب ہے چھوٹی امی یعنی چھوٹی سی ماں ماں کے ام کی تصغیر ہے چھوٹی امی اس کا مطلب ہے وہ نام رکھا جا سکتا ہے اور اشمل تو کہا جاتا ہے زیادہ شامل بہت سے چیزوں کو شامل تو بعض درات کے کہنا یہ کہ ایسے نام جس کے اندر غصعت ہو وہ لڑکیوں کے نہیں رکھنے چاہیے ہیں رکھے تو جا سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ ایسا نام رکھا جائے جس کے اندر اموم ہو لہذا کسی رکھ لیا تو بہت اچھی باتیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ کوئی اور نام اس کے جگہ رکھ لیا جائے صحیح بہت شکریہ جائیں گے مفتی عویس صاحب کے خدمت پر سوال پوچھا ہے جی ڈیر اسمن خان سے حادیہ گل نے اگر کوئی اثر کو شریع معذور ہوا تو کیا اگلی صبح عذر پائے جانے کی وجہ سے بھی شریع معذور کا حکم اس کے پر لگا سکتے ہیں یا نئے سرے سے حکم لگے گا شریع معذور کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کو نماز کا جو پورا ترانیہ ہے پورا وقت ہے اس پورے وقت میں اس کو اس عذر کے بغیر اتنا وقت بھی نہ مل سکے کہ وضو کرنے کے بعد فرض نماز کو فرض بمائے واجبات قدا کرسکے تو ایسا شخص شریع طور پر معذور کلاتا ہے اور یہ معذور کی فرس میں آجاتا ہے جب یہ ایک دفعہ معذور کی لسٹ میں آ گیا اب دوسری نماز میں اس کے معذور ہونے کے لئے اور برقرار رہنے کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ عذر تسلسل کے ساتھ پائے جائے بلکہ دوسری نماز کے وقت میں اگر یہ عذر ایک مرتبہ دو مرتبہ پائے گیا تو معذور ہونے کے لئے یہ کافی ہے تو لہذا اگر صوبہ کی نماز میں بھی یہ عذر ایک مرتبہ پائے جاتا ہے تو یہ معذور ہی کلائیں گے لیکن اگر صبح کی نماز کے وقت میں ایک مرتبہ بھی حزنی پائے گیا تو اب اس کو پر شریح معذور کا حکام جاری نہیں ہوں گے بلکہ تندرس آدمی کے جو حکام ہوتے ہیں وہ جاری ہوں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ اگلا سوال پوچھا ہے جی مبشر احمد نے اٹلی سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ مصب تراوی میں قرآن دیکھ کر امامت کرانے والے کے پیچھے احناف مقتدیوں کی نماز کا حکم کیا ہے جبکہ ان کے لئے دوسرا کوئی آپشن بھی موجود نہ ہو ہنفیہ کے جو مفتع بھی قول ہے اس کے مطابق ہنفی مقتدی کا ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہے فرض نماز ہو یا تراوی کے نماز ہو کہ جو قرآن مجید دے کر تلاوت کر رہا ہے نماز نہیں ہوتی تو لہذا ہنفی مقتدیوں کو چاہیے کہ اس صورت میں وہ الگ سے اپنی جماعت کی انتظام کرائیں تراوی کا یا انفرادی طور پر نماز پڑھ لیں لیکن اگر الگ سے مستقل جماعت کرانے میں یا انفرادی طور پر نماز پڑھنے میں شدید قسم کے فتنے کا اندیشہ ہو لڑھائی کا اندیشہ ہو مسلمانوں کے اجتماعی کاموں کے اندر مسئلہ پیدا ہو رہے ہوں تو ہمارے بعض احل افتاں نے اس بات کی گنجائش دی ہے صورت میں کہ ان حضرات کی پیشے نماز پڑھ لی جائے لیکن اگر اس طرح کی کوئی صورت نہ ہو فتنے کا اندیشہ نہیں ہے انتشار کا اندیشہ نہیں ہے تو پھر یا تو انفرادی طور پر نماز پڑھ لی جائے یا الگ سے تراویہ کے انتظام کر لی جائے کہ جہاں پر حنفی مقتدی ہیں یا قریب میں کوئی اور مسجد موجود ہے کہ جہاں پر حنفی امام نماز پڑھا رہا ہے تو اس کے پیچھے پھر نماز پڑھ لی جائے ٹھیک ہے مہت شکریہ جائیں جی مفتی صدی اللہ شعباز صاحب کی خدرت میں سوال پوچھا ہے جی گجرات سے اور پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کیا داڑی کے بال نیچے سمیٹ سکتے ہیں یعنی بعضوں کا داڑی بڑی ہوتی ہے لمبی ہوتی ہے کسی کی تو کہہ رہے ہیں اس کو سمیٹنا کیسے سمیٹنے سے مراد ان کی غالب یہ ہے غالباً یہ ہے کہ لمبی داڑی ہے اس کو ایسے لپیٹ لپیٹ کر اندر کی طرف چھپا دینا تو یہ بہت بوری عادت ہے شاید لوگ اس وعیے سے کرتے ہیں کہ ان کو لمبی داڑی اچھی نہیں لگتی ہے تو داڑی لمبی کرنا داڑی بڑھانا یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے لہذا اس کو لمبا ہی رکھنا چاہیے اس کو خامخواہ لپیٹ لپیٹ کریں بعض قبائل میں بھی یہ رواج ہے کہ وہ باقیدہ اس کے لیے ایک ترتیب بناتے ہیں کہ رسی در بانتے ہیں اور اس کے نیچے داڑی کو ایسے لپیٹتے رہتے ہیں اور پھر مزید بڑے ہو جاتے ہیں پھر مزید بڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے وجہ سے داڑی ان کی ساتھ جڑی رہتی ہے ان کا قومی رواج ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے جو مسنون داڑی ہے وہ یہی ہے کہ جیسے بال لمبے ہیں بس اس کو لمبا ہی رکھنا چاہیے ایسا نہیں کرنا چاہیے بہرحال یہ پسندیدہ عامل نہیں ہے اگلا سوال پوچھا ہے دبائی سے شراز نے پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی غیر محرم کسی عورت کے سر پر ہاتھ پھیر سکتا ہے جبکہ عمر اس عورت کی کافی زیادہ ہو یا مرد کی عمر پوچھنا چاہیے کافی زیادہ ہو نہیں چاہے وہ مرد کی عمر جتنی بھی ہو تو غیر محرم عورت کی سر پر ہاتھ پھیرنا ظاہر ہے جب سر پر ہاتھ پھیر رہا ہے اس کا مطلب اس کا چہرہ بھی اسی کی طرف ہے تو غیر محرم عورت کو دیکھنا اس کے چہرے کی طرف یہ جائز نہیں ہے اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرنا بھی اسی طرح ہوگا جیسے کہ اس کا دیکھنا ناجائز ہے سر کے ہاتھ کہنا بھی جائز نہیں ہے اگرچہ سر پہ دپٹا ہوتا ہے لیکن بہرحال یہ بے پردگی کے اندر آتا ہے عمر سے اس کا تعلق نہیں ہے اگر وہ غیر مارم ہے تو ناجائز ہوگا اگر وہ غیر مارم ہے تو بہرحال ناجائز ہوگا عمر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بہت شکریہ اگر اس وقت پوچھے خان بابا نے پوچھنا چاہ رہے کہ طلاق اور خلا میں مفصف فرق بتا دیجئے طلاق اور خلا میں فرق تو بالکل واضح ہے طلاق کے اندر الفاظ طلاق استعمال کی جاتے ہیں چاہے وہ سریع ہوں چاہے وہ کنایا ہوں یعنی تصریع کے ساتھ لفظ طلاق یہ لفظ استعمال کیا جائے یا جو اس معنی کے اوپر دلالت کرتا ہے اور اس سے طلاق کا معنی مراد دی جاتا ہے وہ الفاظ استعمال کی جائیں تو اس کو طلاق کہا جاتا ہے اور باقی رہے کہ خلا عورت کی فرمیش پر دی جاتا ہے اور میں آپ کو اتنا مال دوں گی یا میں مہر دوں گی تو پھر مرد جوہنو ورزمندی کے ساتھ اس کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے آپ کو چھوڑ دیا تو پھر وہ خلا کہلاتا ہے تو خلا کے اندر مطالبہ زوجہ کی طرف سے ہوتا ہے لیکن دیتا شوہر ہی ہے اور طلاق کے اندر مطالبہ نہیں ہوتا اور خود شوہر ہی دیتا ہے اور الفاظ یہ طلاق کے استعمال کرتا ہے اور خلا میں خلا کے الفاظ استعمال کیا جاتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ اگلی سوال پوچھا فیروز پوچھنا چاہ رہے نوشہرہ سے کہ کیا کسی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ شریف مرد کے اوپر کمینی عورت غالب ہوتی ہے دیکھیں ایک روایت مشہور تو ہے کہ یہ ایک روایت مشہور ہے میں نے اس کے اسنادی حیثیت معلوم کرنے کی کوشش کی لیکن مجھے وہ ملی نہیں کہ کسی صحیح کتاب میں ہے یا اس کی سنت کے اعتبار سے اس کی کیا حیثیت ہے یہ معلوم نہیں ہو سکا تو بہرحالی ایک روایت مشہور ہے اس طرح کی این ممکن ہے کہ کسی کا مقولہ ہو بہت اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ کسی اچھے مقولے کو بھی حدیث کے طور پر پیش کر دیتے ہیں تو یہ تحقیق کی محتاج ہے کہ دیکھا جائے کہ واقعیتاً روایت ہے یا نہیں ہے ہمیں ابھی تک جو ایک دن ہم نے تلاش کیا نہیں مل سکی بہت شکریہ اگلی سوال پوچھا ہے رسمال خان سے ابو بکر بھائی پوچھنا چاہ رہے کہ غزوہ ہند کو غزوہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس میں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک نہیں ہوئے تو اس کو غزوہ کیوں کہا جاتا ہے ہند کو غزوہ کا لفظ تو کسی بھی اسلامی جہاد کے اوپر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس شریک ہوں تو پھر غزوہ ہوگا اس کی مشہور مثال غزوہ موتہ ہے کہ غزوہ موتہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم شریک نہیں ہوئے تھے بلکہ لشکر بھیجا گیا تھا کسی جگہ اور اس کے اندر تین مستقل امیر پیدر پہ شہید بھی ہوئے تھے آہ زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شہید ہو گئے تھے اس کے بعد پھر آہ جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے پھر حضرت خالد بن ورید رضی اللہ تعالیٰ نوامیر بنے تھے اور وہ پھر لشکر کو بچا کر واپس لے آئے تھے تو اس میں آپ شریک نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن پھر بھی وہ غزوہ موتا کے نام سے مشہور ہے تو پتہ چلتا ہے کہ غزوہ جو لازم نہیں ہے کہ جس میں آپ شریک ہوں تو اس کو غزوہ کہا جائے بلکہ بڑا لشکر جو ہوتا تھا اس کو غزوہ کہتے تھے چھوٹا جو کوئی لشکر بھیجتے تھے اس کو سریعہ کہہ دیا جاتا تھا تو سریعہ اور غزوہ اس معنی میں تھا البتہ بعض لوگوں نے اس کی تعبیر یوں کر دی ہے کہ جس میں آپ شریک ہوں تو غزوہ ہوگا آپ شریک نہ ہوں تو سریعہ ہوگا یہ تعبیر ہے تو صحیح لیکن یہ جامع معنی نہیں تاریخ اس کی صحیح بہت شکریہ جائیں گی مفتی عویس صاحب کے خدمت میں اور سوال پوچھا ہے گجروالہ سے افتخار نے پوچھتے ہیں کہ بندہ جمعہ کی نماز پڑھنے مسجد جاتا ہے اور جماعت کھڑی ہو چکی ہوتی ہے تو کیا وہ جماعت میں شامل ہو جائے پھر زہر کی نماز پڑھ لے کیوں کہ اس نے خطبہ بھی تک نہیں سنمسا یہ شخص جو خطبے کے درمیان میں شریک ہوتا ہے یہ خطبے کے بعد آتا ہے تو ایسے شخص بھی جماعت میں شریک ہوگا اور جمعہ ہی کی نماز پڑھے گا لیکن یہ بات یاد رکھنی شاہیے کہ ایسے شخص کو جمعہ کی فضیلت حاصل لیے ہوگی کیونکہ روایت میں آتا ہے جس اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ جب جمعہ کے دن ہوتا ہے تو فرشتہ مسجد کے دروازے پر آکر بیٹھی آتے ہیں اور وہ ہر آنے والے کا ریکارڈ مرتب کرتے ہیں اس کی فائل بناتے ہیں تو جو شخص پہلے آتا ہے تو اس کو اتنا سواب ملتا ہے کہ جسر اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک اونٹ کو قربان کر دی جائے اور پھر جو دوسرے نمبر پر آتا ہے تو اس کو اتنا سواب ملتا ہے جتنے بکری کو زبا کیا جائے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور پھر جو اس کے بعد آتا ہے تو اس کو بدخ کے برابر اور پھر اس کے بعد جو آتا ہے تو اس کو مرقی کے برابر اور پھر یہاں تک کہ جو بعد میں آنے والے ہوتے ہیں آخر میں آنے والے ہوتے ہیں تو ان کو انڈے کے برابر سواب ملتا ہے یعنی اگر ایک انڈہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیا جائے تو جتنا سواب ملے گا تو اتنا ہی بعد میں آنے والوں کو سواب ملے گا لیکن جیسے ہی امام خطبے کیلئے محرام میں آتا ہے اور خطبہ شروع کر دیتا ہے تو یہ فرشتے اس فائل کو بند کر کے خطبے کے سننے میں شریک ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد جو آنے والے ہوتے ہیں ان کا ریکارڈ مرتب نہیں کہہ جاتا یعنی ان کا سواب نہیں لکھا جاتا تو اسے معلوم ہوا کہ جو خطبے کے دوران آتے ہیں یا خطبے کے بعد آئے تو ان کو جمعہ کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی لیکن برحال اگر یہ آ جائیں تو جمعہ کی جماعت میں شریک ہوں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ اگلا سوال پوچھا ہے محر صاحب سے پڑواز سے پوچھ رہے ہیں ادنان پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ مسجد کے اندر ہیں ان کے لئے جمعہ کی دوسری ازان کا جواب دینا کیسا ہے اور اگر کوئی جواب دے رہا ہو تو اسے منع کر سکتے ہیں یا نہیں جمعہ کی جو دوسری ازان ہے اس کا جواب زبان کے ساتھ دینا یہ درست ہے یا نہیں ہے تو اس میں مفتیان اکرام کی دونوں قسم کی عراب آئی جاتی ہیں بعد مفتیان اکرام پی رہا یہ ہے کہ دوسری ازان کا جواب زبان کے ساتھ دیے جا سکتا ہے اس میں کوئی حرص نہیں ہے لیکن اکثر مفتیان اکرام پی رہا یہ ہے کہ دوسری ازان کا جواب زبان سے نہ دیے جائے بلکہ دل ہی میں دینا چاہیے اور یہی احتیاطی قول ہے اس پر عمل کرنے چاہیے اور اگر کوئی شخص زبان کے ساتھ آزان کا جواب دے رہا ہے تو اس وقت اس کو نہ رکھا جائے نہ ٹوکھا جائے بلکہ جمعہ کی جماعت سے فارغ ہونے کے بعد اس کو مناسب طریقے سے اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو لڑائی کا اندیشہ نہ ہو انتشار کا اندیشہ نہ ہو تو اس کو مسئلہ سمجھا دینا چاہیے ٹھیک ہے بہت شکریہ جائیں گے مفتی عصداللہ شاہباز صاحب کے خطوت میں اور سوال پوچھا ہے سعودی عرب سے نیازنے پوچھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جب بھی کوئی فوت ہوتا ہے مفصد تو رونے والوں کو کہا جاتا ہے کہ تمہارے رونے سے میت کو گناہ ہوتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے کیا ایک آدمی کی غلطی کی سزا جو ہے وہ دوسروں کو ملنا ممکن ہے صورت میں دیکھیں رونے کی وجہ سے جو گناہ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے کوئی گناہ اٹھا کے دوسرے کے ذمہیں ڈالے جا رہے ہیں ٹھیک بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی کے اوپر نوحہ کرتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ ہمارے خاندان میں جب آدمی کوئی روتا ہے مرتا ہے تو اس کے اوپر پیچھے والی لوگ نوحہ کرتے ہیں اور وہ بین کرتے ہیں اور مختلف قسم کی رسوم کرتے ہیں تو ایسے شخص کو چاہیے کہ پہلے سے وسیعت کر جائے کہ میرے مرنے کے بعد کسی نے نوحہ نہیں کرنا کوئی نوحہ کرنے والی خاص عورتیں وہ بلانی نہیں ہیں پہلے رواج تھا اصل میں جب کوئی آدمی مرتا تھا تو باقیدہ رونے والی عورتیں بھلائی جاتی تھیں اور وہ روتی تھیں اور کئی کئی دھن تک روتی تھیں پھر اس کی بڑی بڑی تعریفات اس کے اندر ذکر کی جاتی تھیں کہ یہ ایسا تھا یہ ایسا تھا یہ ایسا تھا تو اس کے بارے میں ہے کہ یہ شخص جو ہے نا جب منع نہیں کر کے گیا رونے سے اور پھر جب اس سے کہا جاتا ہے کہ بھئی مپیچے رونے والی یہ کہتی ہیں کہ یہ تو بہت بڑا سخی تھا یہ تو اتنا بڑا بہادر تھا حالانکہ وہ حقیقت میں نہیں ہوتا تو فرشتے پھر اس کو کچھوں کا لگا کے پوچھتے ہیں کہ کیا واقعہ ترین دینا بڑا بہادر تھا کیا واقعہ ترین تو اتنا بڑا سخی تھا تو اس معنی میں اس کا عذاب اس کے ذمہ لگا جاتا ہے باقی یہ کہ کوئی کسی کا گناہ کسی کے ذمہ نہیں ڈالے جاتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ تفصیل سے جواب دینے پر اس سوال کا اگلا سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں انڈیا سے خالد چودری صاحب پوچھتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو وہ تین دن تک اس کے گھر میں محلے کے آدمی بیٹھ کر خجور کی گٹلی وغیرہ پر تسبیحات پڑتے ہیں اور میت کو اس حالے ثواب کرتے ہیں کیا یہ صورت وہ سب صحیح ہے دیکھیں میت کو اس حالے ثواب کرنے میں تو کوئی حرج نہیں وہ تو کیا جا سکتا ہے اس کا سواب ملتا بھی ہے میت کو اور کرنا بھی چاہیے لیکن اس کی کوئی خاص ترطیب شریعت دینی ذکر کی ہے کہ آپ اس ترطیب سے وہ حالے ثواب کریں تین دن تک خصوصاً گھر میں بیٹھے رہیں اور پھر گٹلیاں پڑھیں یا قرآن خانی کراتے رہیں یہ کوئی ترطیب نہیں ہے جس کے پاس جس کے جتنی حمد ہے وہ اتنا قرآن پڑھے تسبیحات کرے استغفار کرے وہ پھر میت کو اس کا ثواب پہنچانے کی نیت کر دے تو یہ جائز ہے یہ آج کل رواج ہو گیا ہے کہ تین دن تک لوگ جو ہے نا گھر کے اندر بیٹھے رہیں گے خاص اسی کام کے لیے کہ لوگ ہمارے پاس تازیت کے لیے آئیں گے تین دن تک اپنے آپ کو فارغ کر کے تازیت کے لیے بیٹھنا یہ درست نہیں ہے حالتہ تین دن تک کوئی آ جائے تازیت کے لیے تو ٹھیک ہے تین دن کے بعد تازیت نہیں ہوگی یہ ایک شریح حکم ہے جمع کر کے بیٹھنا یہ صحیح ہے جمع کر کے بیٹھ جانا ٹینٹ لگا کے بیٹھ جانا خاص ماحول بنا لینا یہ ٹھیک نہیں ہے حالتہ کوئی آ جائے تین دن تک تازیت کرتا ہے تو کرے اور اس کے درمیان میں اگر کسی نے کوئی پڑھ کے بخشا ہے یا اس کے بعد کوئی تین دن کے بعد پڑھ کے بخشتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے سواب ملتا ہے اس کا بہت شکریہ اگلا سوال پوچھا ہے سعودی عرب سے مراد اس کی شاید یہ ہے کہ کوئی آدمی ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا ہے یا کسی کو قتل کیا ہے شاید اس قسم کا مرہوم مراد ہے وضاحت اس کے اندر موجود نہیں ہے اس کی وضاحت کرنی چاہیے تھی تو اگر مراد یہ ہے کہ کسی کو کسی وجہ سے پیسے حکومت کی طرف سے ملے ہیں تو وہ پھر حکومت والوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ پیسے مثلا وہ خود جو دے رہی ہوتی ہے تو پوچھا جاتا ہے کہ کس کو دے رہی ہیں تو جس کو وہ لوگ دے دیں تو اسی کے پیسے وہ سبج جاتے ہیں تو وہ اس سے معلوم کرنا پڑا ہے حکومت والے کس کو وہ ادا کر رہے ہیں اور اگر یہ مراد ہے کہ وہ مرہوم کے اپنے ذاتی پیسے ہیں اور اس کو کہیں سے ملے ہیں تو وہ والے پیسے تو جیسے مراد تقسیم ہوتی ہے اسی طرح تقسیم ہوں گی تو اس کی وضاحت کر کے پھر دوبارہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے تھوڑی سی وضاحت کر دیجئے اپنے سوال کی انشاءاللہ جب دوبارہ آپ اس سوال کو شامل کریں گے تو مفت صاحب اس کا بہترین جواب انہائیت فرما دیں گے آگے چلتے ہیں مفتی عویس صاحب کی حدد میں سوال پوچھا ہے جی اے پٹ آواز سے اور پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میں اپنے وطن سے اسی کلومیٹر دور کام کرتا ہوں جہاں میں کام کرتا ہوں وہاں ایک ہفتہ رہتا بھی ہوں اور ایک ہفتہ اپنے گھر میں رہتا ہوں کیا میں کام والی جگہ پر کسر کی نماز پڑھ سکتا ہوں سب نی نی یہ کام کرتے ہیں اگر ایک مرتبہ بھی یا ایک مرتبہ سے زیادہ پندرہ دن یا پندرہ دن سے زیادہ یہ وہاں پر رہ چکے ہیں تو اس صورت میں تو یہ مکمل نماز پڑھیں گے لیکن اگر ایک مرتبہ بھی ان کو پندرہ دن یا وہ سے زیادہ بنیت اقامت ٹھہرنے کا موقع نہیں ملا تو اس صورت میں اگر یہ انفرادی طور پر نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ قصر نماز پڑھیں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ اگلا سوال پوچھا ہے جی شوقی صاحب نے کراچی سے پوچھتے ہیں کہ رقم کسی کو بجوانے کے لیے تیسری پارٹی کو دی اسے رقم پہنچانے میں تاخیر ہوئی اسی دوران ان کی زکاة کی تاریخ بھی آگ گئی تو کیا زکاة کے ساب میں وہ رقم شامل کی جائے گی یا نہیں جی یہ تھر پارٹی کو جو یہ رقم دی گئی ہے اگر ان کو پر کوئی قرض تھا اس قرض کو سیٹل کرنے کے لیے انہوں نے تھر پارٹی کو رقم دی کہ فلان تک پہنچا دی جائے یا کسی کے ساتھ مالی معاملہ ہوا اور مالی معاملے کے نتیجے میں ان کے ذمہ کچھ پیسے آگئے اس کی پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور یہ تھر پارٹی کو دے دیا تو زکاة کے اندر جو چیز پیبل ہو جو چیز دینی ہو تو اس کو مائنس کرتے ہیں اور اگر یہ جو رقم ہے یہ کسی کو قرض کے طور پر دینا چاہتے ہیں یعنی یہ کسی اور کو قرض دینا چاہتے ہیں تو اس صورت کے اندر اس کو پلس کر جائے گا جب زکاة کی تاریخ آئے گی جو پیبل ہوں گے تو ان کو مائنس کریں گے جو ریسیوبل ہیں یعنی یا تو ان کو ریسیو ہو چکے ہیں یا آئندہ ان کو ریسیو ہوں گے تو ان کو پلس کر کے پھر زکاة کے حساب کریں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ اگلے سوال پوچھتے ہیں ملتان سے سلمان حفیظ صاحب پوچھنے چاہ رہے ہیں کہ زکاة سے کسی کا کوئی کاروبار کرنا کیسا ہے یعنی زکاة سے کوئی کاروبار کیا جا سکتا ہے یہ اگر زکاة کی رقم سے کسی محتاج شخص کو کوئی سیٹم لگا کر دیا جاتا ہے اس طور پر کہ اس کی آنرشپ اس کی طرف ٹانسفر کر دی جائے منتقل کر دی جائے اس کے رائٹس وغیرہ حقوق وغیرہ جتنے بھی ہیں تمام کے تمام اسی کی طرف جائیں تو اس طرح زکاة کی رقم سے سیٹم لگا کر دینا بلکہ درست ہے بلکہ یہ افضل عمل ہے کیونکہ شریعت میں کسی کی اس طور پر مدد کرنا کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکے یہ خود ایک مطلوب عمل ہے تو جب آپ اس کو سیٹم لگا کر دیں گے کاروبار کا دکان لگا کر دے دی یا کوئی مشین لگا کر دے دی جس سے وہ پرافیٹ جنریٹ کرے اور اس کو مالک بھی بنا دیا تو اس سے زکاة کی رقم دینے سے زکاة ادا ہو جائے گی لیکن اگر سیٹم اس طرح لگا کر دی جاتا ہے کہ اس کی جو آنرشیب ہے وہ منتقل نہیں کی جاتی بلکہ اس کے مالکان حقوق اپنے پاس رکھے جاتے ہیں صرف اس کو اس میں شریع کی جا رہا ہے تو پھر اس طرح کے سیٹم لگانے سے زکاة ادا نہیں ہوگی ٹھیک ہے بہت شکریہ جلدے ہیں مفتی صدی اللہ شاہبات صاحب کی خیطت میں سوال پوچھا ہے عمر قاضی صاحب نے پوچھنا چاہ رہے کہ اگر کسی فوت شدہ شخص کی غیبت کسی نے کی تو اب اس کی تلافی کیسے ہوگی معافی اگر کسی فوت شدہ شخص کی غیبت کر لی ہے تو اس کی معافی تلافی تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ استغفار کرے خود اور کچھ عسان سواب اس کو کر دیا جائے تو جب اس کو بڑا عسان سواب ہوگا تو انشاءاللہ آخرت میں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور پوچھ نہیں ہوگی بس یہ ایک تیرے کیا طریقہ ہے اس کا ٹھیک بہت شکریہ اگلی سوال سعودی عرب سے دوبارہ پوچھ رہے ہیں نیاز صاحب کہ کسی مرہوم کے ملنے والے پیسے کا اصل حقدار کون ہوگا بی بی بچے والدین یا بہن بائی یہ سوال ہو چکے ہمارا اس سے اگلی سوال پرنس خان صاحب پوچھ رہے ہیں کہ تقدیر کا تقدیر سے متعلق ہمیں بتائیے کہ یہ کیا ہے جب انسان کی تقدیر پہلے سے لکھی ہوتی ہے تو پھر گناہ کرنے سے گناہگار کیوں بن جاتا ہے بندہ جبکہ یہ پہلے سے لکھا ہوتا ہے دیکھیں تقدیر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً منع فرمایا ہے سوالات کرنے سے کہ تقدیر کے مطالق بلکہ بعض صحابہ بیٹھے ہوئے اس مسئلے کے مطالق بات کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو بہت سخت ناراض ہو گئے اور فرمایا کہ پہلی امتیں جو وہ تباہ ہوئی ہیں وہ اسی سبب سے تباہ ہوئی ہیں تو لہذا تقدیر کے مطالق مسائل نہ پوچھا کریں اور نہ اس کے مطالق بحث کیا کریں تو لہذا اس کے مطالق عامی آدمی کو نہ سوچنا چاہیے نہ بحث کرنی چاہیے بس ہمیں حکم اس بات کا ہے کہ ہم ایمان لائیں اس بات پر کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس دنیا میں وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کے کرنے سے ہو رہا ہے بس یہ ایمان ہے ہمارا اور اسی پیمان لانا ہمارے لئے واجب ہے اس کے مطالق سوالات کرنا جائز نہیں ہے ٹھیک ہے تقدیر سے مطالق زیادہ سوالات کرنا جائز نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر امید رکھیں چاہیے کہ اللہ نے پیدا کیا تو وہی سب کچھ کرنے والے ہیں یہ ایک عامی بندے کی سوچ ہونی چاہیے اگلے سوال میں سب سے پوچھا ہے ایبڑاباس جنید نے کہ یہ جو سہق جانور ہے جو کانٹے پھینکنے والا ہوتا ہے کیا اس کا گوشت کھانا جی حلال ہے یہ سہ ہوتی ہے سہ کہتے ہیں اس کو اور اس کے جسم کے اوپر بڑے بڑے کانٹے ہوتے ہیں اور وہ اپنے دشمن کو مارنے کے لئے ہو کھنکتی ہے تو یہ ہمارے ہاں بھی ہے کہ یہ ایک خبیص جانور ہے لہذا اس کا کھانا جائز نہیں ہے ہمارے ہاں جائز نہیں اگلے سوال پوچھا ہے انوار الحسن نے شارجہ سے پوچھنا نہیں چاہ رہے کہ میں شارجہ میں ٹیکسی چلاتا ہوں ساتھ میں زیادہ تر ہاف کپڑوں والی لڑکیاں ہمارے ساتھ بیٹھتی ہیں تو کیا میرے لئے یہ جائز ہے کہ میں ایسا یہ کاروبار اپنا کروں ٹیکسی چلاؤں یہ میرے لئے جو کام کرنا یہ کیسا ہوگا دیکھیں ٹیکسی چلانا تو ان کے لئے جائز ہے وہ تو منع نہیں ہے آلوتہ اس کے ساتھ جو بے پردہ عورتیں بیٹھتی ہیں ان کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے ان کو نہ دیکھے اس کی طرف رخ نہ کرے اور ویسے ٹیکسی چلانے میں کوئی حرج نہیں ہے اور وہ جو پیسے دیتی ہیں کرایا وہ بھی جائز ہے لیکن ایسے بے پردہ خواتین کی طرف دیکھے گا تو وہ ناجائز اور حرام ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ جائیں گے مفتی ویس صاحب کی خدمت میں اور سوال پوچھا ہے اسلام آباد سے توقیر صاحب نے پوچھنے چاہتے ہیں کیا زکاة ایسے آدمی کو دی جا سکتی ہے جس کی آمدن آٹھ ہزار روپے ہو اور اس کی فیملی چھوٹی ہو نیز اگر دے سکتے ہیں تو کیا زکاة بتائے بغیر بھی دے سکتے ہیں مصر یہ اگر ان کے پاس صرف آٹھ ہزار روپے ہی ہیں اس کے علاوہ سونا بھی نہیں ہے چاندی بھی نہیں ہے مال تجارت اور ضرورت زائے سما نہیں ہے تو اس صورت میں تو ان کو زکاة کی رقم دی جا سکتی ہے اور بغیر بتا کر دینا یہ بھی جائز ہے بلکہ یہی طریقہ اختار کرنے چاہیے کہ زکاة کا بتا کر نہ دی جائیں اور اگر ان کے پاس ہونا ہے اور کچھ چاندی ہے کچھ نبضی ہے کچھ ضرورت زائے سمان ہے اور ان سب چیزوں کا مجموعہ ساڑھے باونت اولیہ چاندی کی مالیت کی بخدر یہ اس سے زیادہ بنتا ہے تو اس صورت میں ان کو زکاة کی رقم نہیں دی جا سکتی چھیک ہے بہت شکریہ اگلے سوال پوچھا ہے جی آپ سے اسغر صاحب پوچھ رہے ہیں اور یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ اگر کسی والدین کا جو بچپن میں حقیقہ نہیں ہوا لیکن وہ اپنے بچوں کا حقیقہ کرنا چاہتے ہیں تو کیا وہ پہلے اپنا حقیقہ کریں گے یا ان کا حقیقہ ضروری نہیں ہے بچوں کا حقیقہ کرنے کے لیے اپنے حقیقہ کرنا یہ لازم نہیں ہے یہ دونوں مستقل سنت ہے یعنی ان کا جو حقیقہ تھا ان کے والدین کرتے ہیں خیر کا ملتا سنت کا ملتا تو اگر انہوں نے سنت پر عمل نہیں کیا کسی بھی وجہ سے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بھی سنت پر عمل نہ کریں دونوں الگ الگ کام ہیں یہ اپنے بچوں کا حقیقہ کریں گے یہ سنت عمل ہے اور جو ان کے والدین تھے تو ان کے لیے تھا کہ یہ اپنے بچوں کا حقیقہ کرتے ہیں تو ان کے بچوں کا حقیقہ کرنے کی لازم نہیں ہے کہ پہلے ہی اپنے حقیقہ کریں بلکہ بچوں کا حقیقہ کر لیں تو اس میں کوئی قواہت کی بات نہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ محمد رومان صاحب پوچھ رہے ہیں انڈیا سے پوچھتا یہ چاہ رہے ہیں کہ تصویر والی گوڑیاں جو بڑے بڑے پتلے ہوتے ہیں کیا ان کی فروخت اور خرید یہ درست ہے جی یہ اگر گوڑیاں ایسی ہو کہ جاندار کے تصویر پر مشتمل ہو اس کے جو خد و خال ہیں بلکل واضح ہیں تو ایسے ہی گوڑیاں کی خرید و فروخت درست نہیں ہیں اور اگر اس کے خد و خال واضح نہیں ہیں تو پھر اس کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ جی مسلمان کے لئے مندر میں ماربل اور ٹائز لگانا یہ درست ہے البتہ مناسب نہیں ہے کہ مندر میں ماربل یا ٹائز لگائے جائے اور اس پر محافظہ وصول کے جائے لیکن اگر کوئی کرتا ہے محافظہ وصول کر لیتا ہے تو اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ بڑا ہی مشہور سوال ہے جو آج کلدر پیش بھی ہے سلمان عامد صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ کے بارے میں وضاحت فرما دیجئے مثلا دس یعنی جو اکاؤنٹ ہوتا ہے اس میں دس ہزار یا ہزار روپے رکھنے پر کچھ بیلیس ملتا ہے یا کچھ ایم بی وغیرہ انٹرنیٹ کی فری ملتے ہیں تو اس کے استعمال ہمارے لئے جائز ہوئے ہیں ایزی پیسہ اکاؤنٹ جو ہوتا ہے تو اس میں ایک ہزار روپے مینٹین کرنے پر کچھ فیسلیٹیز کچھ مراہت سہولیات وغیرہ دی جاتی ہیں تو شریع طور پر جو ایک ہزار روپے جو رکھا جاتا ہے اس کی جو حصیت ہے جو اسٹیٹس ہے وہ قرض کا ہوتا ہے ٹھیک اور قرض کے اوپر کسی بھی قسم کی سہولت دینا وہ سود کی زمرے ماتا ہے تو جو انہوں نے یہ شرط لگائی کہ ایک ہزار روپے جو بھی مینٹین رکھے گا تو اس کو یہ فری منٹس وغیرہ ملیں گے تو گویا کہ ایک ہزار روپے کے دینے بہت شکریہ ناظرین مقرم آج کا ہمارا جو سوالات کا سیشن تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچا انشاءاللہ کل اپنے نئے سوالات لیے مفتیان اکرام کے پینل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ